موسیقی گیبتیں درگتیں گیبتیں متعلقیں تو گیبتیں حوالہ ہے اللہ رب العزت مارا قلام پاکت کو چھے گوش گائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیبت تو انچہ ایک اہم موضوع اللہ رب العالمین حرام فرمائن تھا مومن مسلمان دیکھے کہ مسلمان غیبت بکا یا انچہ یہ برائی بکا اللہ پاکتی قرآن مجید تو کا ارشاد فرمائن تھا وَلَا يَغْتَبْ بَعَادُكُمْ بَعَادَ کہ یک دیگرانی گیبت شو مکنن تھا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْيَا قُلَ لَحْمَةَ اَخِهِ مَئِتًا فَقَرِكْتُمُوهُ چھے شمارہ چھے شمارہ چھے پسند کرنی تھا کہ شمارہ چھے مردگے براتے گوشت وارے تھا تو اللہ رب العالمین امیں یعنی وزاد امیں جا فرمائن کہ مردگے گوشت برات یعنی جو مردہ جو برات جو وفات بھی تھا آئیے گوشت وارے تاقید رب العالمین امیں جا فرمائن کہ کس بھی ہمیں گوارہ نہ کھا مردگے جو براتے آئیے گوشت بیوا تو انہیں غیبت کنک بھی انچوشیں اگر یک مسلمانیں مسلمانیں میں غیبت کنے پشتہ عبر کنے تو جیسا کہ مردگے براتے گوشت وارے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائنے گئے کہ ہمیں چیزیں پسند کرنے تھا کہ مردگے براتے شما گوشت وارے تھا تو ہرگز یہ چیز پسند نہ کرنے تھا فکر ایک تم ہو نبی علیہ السلامہ جو منع فرمائنے تھا کہ ہمیں جو شخص یک شخص غیبت کا یعنی آئیے جو پوشیدہ جو عیبہ مفتی عمجد علیہ رحمہ فرمائنے بار شریعتوں کا کہ غیبت تاریف ہم سے کہ کسی جو پوشیدہ جو عیب بیان مخفی جو عیب بیان آئیے بیان کنک برائیے واسطہ آئیے برائی کنک تو ہمیں غیبت کہلائیں نہیں اگر اما برائی آئیتوں کو موجود ہے جیسا نبی علیہ السلامہ میں عدیث پاکت چاہے ہمیں وزاعت استے اما برائی آشق سے تو موجود ہے تو غیبت بیت اگر آپ برائی آشق سے تو موجود نہیں استے تو آئیے سر ایک بہتان بیتے تو جیسا کہ غیبت ہے غیبت ایک شخص ہے انسان نے غیبت کنتے تو آئیے تمام جو نیکی استہ آکارت بیان اور آشق سے جو کسی آمال نام ہے روہ پتہ آئیے آمال نام ہے جو کسی برائی استہ پتہ آگیبت کنانے شخص سے جو کسی آمال نام ہے تو صحیح بلکل ہے اچھکی باز مردم گوشہ اگر کسی گیبت کرنے بھی تو آئیے منع بھی کہیں کہ تو گیبت مکہ فلاہ مردم ہے گوشی و آماچی زند کہ آئیے تہاں موجود ہیں تو ہمیں پیم عدی سے اتکا گا کہ ایک صحابی انچو گھپ کرنے گا تو اللہ نبی نے فرمائن کہ یہ غیبت ہے کہ شما آئیے غیر موجود گیا آئیے اہبانہ بیان کرنے گا یا آئیے برائیہ بیان کرنے گا تو صحابی نے فرمائن کہ اللہ نبی آئیے تکا ایہب موجود ہیں تو اللہ نبی نے فرمائن گیبت ہمشیہ ہی گشنتے کہ ایک مردم میں تکا آئیے اہب موجود ہیں آئیے باپوشتا جو ہستے ہیں آئیے روا گئے رند تو آئیے اہبانہ جو ہستے ہیں عصاب کنک شروع کیا یا آئیے نہیں اہبانی گھپ پپ جا اگر آق برائی یا آسلی آئیے تہاں مان نہیں ستے اور تو آئیے انچے گوشگ اہت کہ اے خرابی ہے بلہ اے تکا مان نہیں ستا تو آب بہتانے اور بہتان ایک عظیم گناہ یعنی گناہ قبیرین تکا غیبت اور بہتان دویں شمار بینتے اور خاص کر اے مائے مارا سکھ باز احتیاط کے نگلوٹی غیبت حوالہ پرچے کے موتی حامال اب ازامہ مردمہ دیں گے کیا غیبت کرتے اچھا آپ سب ادھا اکثر اے الزام زالبولہ نے سارے گیشتر جنگ بیتے کہ زالبول گیشتر غیبت تکا انوالو اور مردین کم لیکن ماں فی زمانہ گیندگ ہے کہ مردین ہم غیبت محملہ کم نہیں تو آیا اے دوینہ نے الگ جو ہستے جزائے کیٹیگری پچھے اکثر مردین جنین اللہ جہال جنہ ہمیں گشتر کہ جنین وہ اکثر غیبت کنانتے یا یہ مقالتے شما میں سامعی نہ بکشے کہ جنین بی بھی یا مردین گناہ دوینہ نہیں برابر گناہ کے لیشے دوینہ نہیں برابر عوام الناس جنین مشہور کتے گے کہ جنین آدم غیبت کنان اور اکثر جو کہتے ہیں غیبت تو کا مطلب ہے نہیں اکثر جو کہتے ہیں عوام الناس تو کا مشہور ہے نہیں کتابانی تو کا یا آدیس کریمن تو کا ہمیں عبر دے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائے تھا کہ اکثر جو کہتے ہیں جہنم تو کا عورتان دیت کہ عورت جہنم تو کا دیتے گا نہیں غیبت کنک یہ آپ مرد حضرات بی بھی ہیں یا عورت بھی بھی تو اما غیبت کنک یعنی کہ مطلب اشیاء اگر عورت کنتے تو آئیے سزا بھی ہمشے اور مرد کن تو آئیے سزا بھی ہمشے اکثر کیٹی گریتوں کا نہیں کہا ہے عورت جو کہتے عبر زیادہ کنا بنسبت جو کہتے مرد دے تو عبرتوں کا عبرتوں کا غیبت بھی بھی بیاں اور جو کہتے ہمیں ہنچے الفاظ بھی بیاں جو قرآن حدیث سے جو کہتے ہمیں جو حرام فرمائن تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا کہ اکثر جو کسی عورتیں جہنم تو کر دیتے تو اکثر ماں اشید امیں فعل و مراد امشید نظیریں کہ مسلمانی بیان ماں وشید کہ مسلمانی بیان ماں وشید کہ اما جو کفار و مشرق جو مثلا تھی اما نفاقے وجہ چھے کفرے وجہ چھے شرکے وجہ چھے جو جہنم تو کر رہوا ماں امیں نسبت دیرے با نسبت جو کسی مسلمان دین پتہ آئیے بعد چغلی بھی ایک مرز میں معاشرے تو کہہ ستے کہ مرز طولانی اور مرز قدیم تو چغلی بھی غیبت ہے یک شاق ہے یا چغلی ہے وہ تھی ایک الگ کیٹیگری اور چغلی اس لئے وہ گشن چھیا چغلی تو ہمشید یعنی یک چیزیں انسان تو کا موجود ہے برائی موجود ہے آئیہ بنسبت جو کسی برائی بیان کنک فلان شخصہ گوشتے پتہ آئیے فلان شخصہ گو تو انچو پھیلت یعنی مطلب بچے کہ آئیے عزت جو کسی پامال کنک آئیے بے عزت کنک جیسے حرمت انسان حرمت مسلمان جو عزتیں نہیں آتو یعنی ایک عظیم ہے جیسے نبی علیہ السلام حدیثہ چاہے میں ظاہر ہے یک شاہیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبرہ چاہے روان دوا بیتے تو آج شخصہ کبرتوں کا آزاب بھی تو صاحب یہ رسول جو سکنکہ چے سبب بچے آزاب بھائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں یک شخصہ جو کسی آزاب ہمیں ہو جائے گئے کہ یہ شخصہ چگلی ہی کوتا بلکل لیکشی تو ہمارا حیتیات کرنا بلوٹی تیک کالر واجہ خدا بچ چی دبائیہ گو محمد داریں واجہ گو اتھوار کرنے چاریں واجہ جو سچیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ واجہ السلام اتھوار کرنے چاہے گا مولی صاحبہ یعنی رشتے صاحب کا ناکھوں نے کٹھا گئی کٹھا گئی کٹھا گئی کٹھا گئی اگر ہو چاک پوشی نہ پوشی آہ جی دوبارہ اشمی ہوتی سوال ہے بغشی شمی سوال صحیح مانے سارا نبی آہ شاہ رہا مہربانے جی منی اللہ اگے کنٹرول روما سوال صحیح اشکو تمہارا بغشی پچے واجہ باز جلدی سوال اگر شمی سامجھ جی ناکھوں نے جو اس نے تراشے گا چاہے یا رشت تراشے گا چاہے اشی صاحب روچے گا اثر بھی ہے نبی انہیں شیصتے روچے کے سارے اثر نپڑی چیہو روچے کے جو کہستے اثر جو کہستے محل کے گوہ موجود ہیں اور رگے گوہ موجود ہیں تو ایشہ نے جو کہستے تعلق نہ دارا چک بلکل جی ناکھوں اور رشت تراشے گا چاہے روچے گا پر شیئے البتہ دیشے وستاس کے کیا سونتیں اگر کسی آئیے تراشی تو آئیے گناہ آلا گیا لیکن روچے کے سارے البتہ شیئے اثر نکپی جی آپ سب چغلی حوالہ میں گا پتران کنگے کہ اکثر مارا کسانی ہمیں سوچ دیکھ بھی تا کہ چغلی چغل خور جننت چغل خور ماردوں جننتا نہ روتیں تا اے درگتہ اکثر چکم آگیندنگ کہ قلعہ سے تو کا گوتی استاد مثلا گشن فلانی ہی کنگے فلانی ہی کنگے تو بعض چکم اے چیزیں گشن تیں کہ چغل خور ماردوں جننتا نہ روت تو چغل خور حوالہ چیتا شما گوشت دیکھیں چغل خور ہمشہ گشن کہ یا گپے آئیے تو کا عیب مانے اور آ گپا بار بار گشن اور آئیے عزت نفسہ جو ہزتے مجروع کنگ جی جی کہ بے شکریہ نہیں انسانی جو عزت نفس ہے آئیے جو مجروع کنگ آئیے اگر ضائع کنگ آئیے مردمان تو کا پامال کنگ بے عزت کنگ کہ انسان سے تو فرق نہ پڑی بلہا انسان وقتی جو گوشت سے گناہین تو کم جو گوشت سے اضافہ کنگے چگل خوری بھی بھی یا غیبت بھی بھی یا دروق بھی بھی انچہ کبیر گناہ ہستا کہ آئین تو کو انسان مبتلا بھی تو انسان جو گوشت سے چگل خوری گوشن دے چگل خوری اللہ رب العالمین چکا نہ پسند دے کہ سیدنا آدم علیہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاکہ جو پیدا کو تو شیطان ابلی سے سمندر عطت کے اعلان کو تو ہمہ جو ہمہ مچلی بھی تگا آئین مچلیاں اشکو تو یک مچلیاں اشکو تمام جو گو سے دریاتوں کا پھیلائیں تھی تو اللہ رب العالمین نا گوارا بھی تو آئی زبان جو کسے اللہ رب العالمین کشت اور جو کسے مچلیاں بے زبان کتی یعنی اللہ رب العالمین چگل خوری اکہ جو کسے نا پسند دے کہ انسان جو کسے عامالی برباد بھی دنیا اور آخرت بھی آئی برباد بھی تے تا ای چیزہ نا بلکل مارا عام روٹینہ ہی ایوائیڈ کنگلوٹی چی جائے کہ رمضان اب سب رمضان نا اما دیتا کہ گشتر منی اللہ چگلی محفل جم منتی پچھے مردمان کی رہا کار دیگی نا بھی ببکشے مردمان کی رہا دیکھ کار نا بیتھیں اگر زالبول بیبانیاں مردین بغافیسہ یا دگی جا گئی یا کوئی جا گئی انسان جاب کنگئے یا لوگیں تو کنشتگا تو بجائے ذکر و اسکار و تلاوت کنگا اما گندن کے چگل قوری اور غیبت گشتر محفل جم منتی گشتر قچاری چگل قوری اور غیبت حوالہ بیتھیں تو اپیمی مردمان آشمت چھ وعید گوشے اللہ رب بلدی چھ وعید گوشے رمضان ماہ خصوصی رمضان ماہ اصل ماہ سبب چاہ رہے ہیں کہ سبب ہمشے کہ اگر ماہ یک چیزیں گناہیتوں کا مبتلاہ آستے ہیں اگر ماہ عبر کنے گے یا عبرتوں کا تبدیلی نہیں آرہے ہیں غیبت کنے گے یا چگلی کنے گے تو اما مردم جو محفل جمعینا نندہ اگر آیا کہ آیا آ شخصہ نہیں کرا کار آستے ہیں نیستے یا مردم نہیں کرا کار بھی تے ہیں کہ آ رب العالمین عبادت بھی کہا پدا جو کہستے اما غیبت بھی کنے گے یا چگلی بھی کنے گے یا انچے گناہیتوں کا مبتلاہ بھی ہسے یا قرآن شریف مبارکی مہا بھی بھی یا رمضان مبارکی اچھے علاوہ بھی بھی اگر آن نماز بھی بھانے گے تاجد بھی بھانے گے انچے جو کہستے عبادتوں کا مصروف بھی ہستے بلے ہمیں گناہین توکہ مصروف بھی ہستے اکثر مگن دیں تو اگر انچے میفل استا انچے جو کہستے اما مجمع کرنا نندہ اگر جو کہستے ہمچے گیدرین کرنا نندہ تو آگ گیدرین توکہ اگر آ جو کہستے گفتگی توکہ نرمی نے آرہا جو کہ گفتگی توکہ پاکہی وصافہی نے آرہا اللہ رب العالمین ذکر مجلس جو بھی ہیں آئین توکہ قائم دائم نبی ہیں تو آ جو کہستے غیبتوں کا مبتلا بھی ہیں اور چگلی توکہ مبتلا بھی ہیں اگر آ چگلی آئینہ جو کہستے اکہ قدر جو کہستے گشن تھے کہ غیبت انسان کنتے چگلی اگر انسان کنتے تو آئینہ خود با خود جو کہستے برا انسان بھی نفاق آ شخصیتوں کا بھی تو آئینہ مزاق آئے تھے کہ ہم آئے چیز جو کہستے آپ پتہ آئے چیز میں پتہ بکنا نہیں اگر مومن بھی تھے مسلمان بھی تھے اللہ رب العالمین نے کرا ترسک والا بھی تھے کہ یہ چیز گناہ ہے اور حرام جہنم توکہ ہمارا چیز بارتے تو آپ مومن مسلمان وقت ایک چیز اچھا داری تھے یعنی کی ماں ہوتی اعتصابہ وطی اعتصابہ وط بکنے وطی جیگہ بچاریں کہ میں دلے تہا اگر انچ کے آپ صاحبوں کہ مارا دگری گیبت کنگا سک مزا کہتے تو ایک اپا محالم ببیند کہ اگر چار مردم مائی کے را نشتہ دگری گیبت کنگے تو علمیہ جو ہستے پدہ این مردم دگے چار مردم میں بچھا نیندی تے گوڑا پدہ مائی گیبت ہم کانتے تو ایک اپا مردم کی گیبت کا اس طرح اج زمان اعتبار کنگا نلوٹی تے پرچکے انیہ تی دے میں دگری گیبت کنگے دگے میں فیلی آرہو اوہ دا تی گیبت کنگا انچ کے آپ صاحبوں کو کہ اے رمضہ نے مائی خاص کر مارا ذکر خدا اور تلاوت اور قیام اللہ لگنا گزاری نگ لوٹی تے گوازی نگ لوٹی اور میں ایوی بزانے کی بعض موردوں میں قیام اللہ لگنا شاپہ آگئے ہیں عبادت کنہ ذکر و آسکار کنن تی روچہ گا ہم دارا بلے روچہ گا پدہ ہمیں صورتا زائی کنن تی کہ انچے گیدرنگ انچے سنگتانی انچے صحبتے تکنندن تی پدہ اوہ دا غیبت شروع کنن تو اسیعنی کاملے روچہ گا اور کاملے عبادت زائی بیگے خدشہ و قطرہ ہستے اور زائی ہم بیٹھتے بیٹھ کنن تی تو باید نہ ہم غیبت بیش کنے اور نہ ہی غیبت بکنیں بلکہ چوشی محفلان روگی اوائیڈ کنیں اگر میتوکہ طاقت ہستیں تو انچوں کے عدیث یہاں کہ دستے گنا بیدار ہیں اگر دستے گنا داشت نہ کنیں گوڑا زبانے گنا اگر زبان نہیں تو گوڑا دلے گنا اسیعہ منع بکنیں پرچھے کہ امرو المعروف انہین المنکر حوالہ شریعت ہمارا سوچ داتا تو بجائے گیبت میشکوں نے بعض اوقات مردم گوڑا ماں ہوا غیبت نہ کنے گا بیتا گا محفلہ موجود بیتا گا ماں گوڑ داشتا تو اب گوڑ داروں کے وسطہ ہم سزا ہستے کیا پچھے اپیمی محفلہ نشتہ اور اپیمی گاپی گوڑ داشتا آپ سب گوڑ داروں انہوں کے وسطہ بھی اپیمی بیشک نہیں اگر ایک شخص گیبت کہنے دو میاں مردم گیبت عشقنے گئے تو آپ گناہ تو کا دو جو کسی شریک بیان عشقننگ والا بھی اور جو کسی گشک والا بھی یہ گناہ تو کا دو شریک جی قاسم بھئی اب آپ کی طرف ہم آتے ہیں ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں دو کلامیں سندھی بھی ہیں سندھی سنا دیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ سلاللہ علیکہ جاہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ جاہ حبیب اللہ ساری گال نصیب حبیب جیاہ جہکے گھرائے مدنی و مرضی حبیب جیاہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ حبیب اللہ چند سے سارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا پیغمبر پیارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا پیغمبر سارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا چند سے سارا پوئے تھے جنت جہنم ناہو کوئی کتاب کلام ناہو جنت جہنم ناہو کوئی کتاب کلام ناہو تیہ سپارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا چند سے سارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا پیغمبر سارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا بادل عیبر ساتھ نہ ہوئی دیہ نہ ہو کا رات نہ ہوئی بادل عیبر ساتھ نہ ہوئی دیہ نہ ہو کا رات نہ ہوئی ککر کارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا چند سے سارا پوئے تھے یا اولمہ جو محبوب ہویا پیغمبر پیارا پوئے تھے اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا اولمہ جو محبوب ہویا ادب ہے اگر ماں گاپا جنین تو مصوری شعبہ توکا شاکر علی اور آئی رن مگنن کی جمیل لکش ایک مازمی نام انت کی اللہ رب العزتہ یہ غریق رحمت بکای پیمی مایا آپ چارک بیران بوتا تو آپ اکنی اللہ یہ مغفرت ابھی کنتے جی آپ سب ماں غیبت حوالہ گاپو تو غیبت اے معاملات انکہ ماں گوشت انکہ گیشتر رمضان امائے ہمارے شہد کیات کا نگلوٹی تاکہ میں آمال ذائم اب ہے غیبت کنوک اور غیبت عشقنوک دویں برابری سزائے مرتقی با تا ادہ غیبت حوالہ اما بچار انکہ یہ دیکھیں سخترین حدیث ہے یک کے وہ حدیث ہے ہمیشہ ان کے غیبت جو استے ہیں اما مردم کے کام بزان کے وہ تھی مرتقی براتے گوشتا ہوا تھے یہ ہم آدیث مارے گے اندرکہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمائے گیبت جو زنائے ہم بنتے ہیں جو آدیث کریمہ چاہے ثابت ہے جو اولی جو استے ہیں کہ گوشت ورگ اللہ رب العالمین قرآن تو کا ایک وضاعت فرمائے تھا کہ شما نا پسند کریں تو مردم کے براتے گوشت ورگ دومی جو استے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیبت جو استے اشد من الزنا زنائے چی بھی سخت رہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید وضاعت فرمائے تھا وساء السبیلہ اللہ زنائے ایک انچے چیزیں برائی والا جو استے رائیں آ رائے سے اگر انسان رہو تو بلکل جو استے خرابی تو کا مبتلا بیتے ہیں غیبت آئے چاہے بھی سخت رہیں اگر انسان کہا تو انسان بھی سوچی کہ میں کجام گناہ تو کا جو استے مبتلا بے گئے ہیں اللہ میں کہا جو اسے میں ایمان سلم ابھی مارا چاہے ہیں نبی علیہ السلام میں جو زندگی بیتا اور حیاتی بیتا اور صحابہ کرام جو زندگی بیتا سیرت بیتا تو آ سیرت بلکل گناہ چے پاک الحمدللہ کے آئین جو کہستے بلکل جو کہستے ہیں ناکسی غیبت اور ترغیب عطا فرمائے تھے کہ امتہ کے شما جو کہستے اے جو کہستے طریقے کارہ بچھلیتا اور آدی سے کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور آدی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شپا جب شو تو یک قوم ہی دیتی کہ آواتی جو کہستے جو چھاتی سینہ جو بیتے سینہ جو کہستے ہمیں جو مد بیاں آئین گوما جو کہستے لٹت گیا تو نبی علیہ السلام جبریل امین جس کو کہ جبریل ایک شخص کھائیں تو نبی جبریل امین علیہ السلام ارسکو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اے امہ شخصہ کہ دنیا توقع جو کہستے مسلمانیں غیبت کتے گئے برائی بیان کتے گئے تو امہ وجہ قیامت تک اللہ رب العالمین نشانہ اماع عذاب دنتے یعنی اچھی قدر سختیں ہیں وہی دیکھیں میشے بیچاریں کہ سینہ مد دانیونا دھرنجک یعنی سختیں چیزیں تو قیامت تک ہمیں حالت بیگ تو موت اندازہ جت کریں کہ اچھی قدر سختیں ہیں وہی دیکھیں اللہ نبی فرمائیں تو باید ماہی چیز اچھے وہ تا محفوظ بکنے ہیں عام روچان اللہ کے رمضانہ کہ ہر نیکیے دانیکیے برابر ہیں تو ہمیں وڑا ہر گناہیں گوڑا دا گناہیں برابر ہیں تو یہ گیبت اچھی مارا بچہ گلوٹی تا اور گیبت اچھی بچے کی طریقہ چھین گیش اچھ گیش ذکر و اسقار مارا کرنا گلوٹی تلاوت کنان پاک کرنا گلوٹی اور چھے چھے ابید ہما صحبتہ کی مزاننگ کے اچھے صحبتہ چھے مارا غیبت عشقوں نے گا میڈ لیتے ہیں تو باید ماہ ایوائیڈ بکنے ہاں صحبتے رہو گا صحبتہ چھے بہتر تنہائی سلنے صحبتہ چھے بہتر تنہائی ہے مردم ذکر و اسقار بکا اللہ گناہ ہوتی کربانہ ذکر بکا میں فکریں گناہ ایک بریکی نمدہ رہوئے بریکہ چھے ماتر کنے کا انشاءاللہ گا پند ہمتے رہوئے موسیقی